سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بچوں کیا حال چلا آپ سب کا میں الحمدللہ ٹھیک ہوں اور آج میرے بچے نائنت روزہ رکھنے والے الحمدللہ اللہ سبنات اللہ سب کو تفیق دے ہمت دے کہ آپ روزہ رکھ سکیں اب کچھ بچے تو سکول بھی جاتے ہوں گے پھر سکول کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کا عجر بہت زیادہ ہے کہ آپ پڑھائی بھی کرتے ہیں پھر ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں اب آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہوگی سکول میں تو آپ وہ برداشت کرتے ہیں تو اگر آپ کو کبھی پیاس لگیا آپ کے ہونٹ سک جائے تو آپ پانی تھوڑا سا موڑا کے کولی کر لیا کریں یعنی تک کہ وہ آپ کا زبان اور آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ گیلی ہو جائیں اس سے آپ بہتر محسوس کریں گے اور اگر بہت ہی گرمی لگ رہی ہے تو پھر گھر آکے آپ نہا لیں ٹھیک ہے بچوں آج آپ کو بات سکھانی ہے بچوں وہ یہ ہے کہ روزہ کھولنے میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہئے یعنی جب مغرب کی ازان ہو جائے تو پھر ہمیں روزہ کھولینا چاہئے ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہئے کوئی بات نہیں پانچ منٹ بعد دس منٹ بعد پندرہ منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد میں روزہ کھولوں گا یا آپ اپنی ماما سے نراز ہو گئے ہیں کہ میں نے آج کہا تھا افتاری میں یہ بنایا تو آپ نے یہ نہیں بنایا تو آپ میں روزہ نہیں کھولوں گا تو ایسا نہیں کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روزہ کھولنے میں جلدی کرتے تھے تو ہمیں لیٹ نہیں کھولنا اور پھر اسی طرح سے اگر آپ مغرب سے پہلے سو جائیں افتار سے پہلے سو جائیں اور پھر آپ کی ماما آپ کو افتاری کے وقت اٹھاری اٹھو 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 روزہ کھول گیا آپ بولے اچھا میں ابھی اٹھتا ہوں ابھی ماما اٹھتی ہوں اور اس طرح بہت سا ٹائم آپ کا گزر جائے تو ایسا نہیں کرنا اگر آپ کو بہت ہی نید آئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بھی میں دس منٹ اور سونا ہے تو اپنی ماما کو بولیں آپ کو ایک خجور دے دیں یا پانی کا گلاس دے دیں تاکہ اسے آپ اپنا روزہ کھولیں لیکن روزہ کھولنے میں دیت نہیں کرنی اسی طرح سے بعض بچے جو ہے وہ پورا دن روزہ رکھتے ہیں اور پھر افتاری کے بعد فوراں لیٹ جاتے ہیں اپنے سو فو پے اور ریموٹ پکڑ لیتے ہیں ٹی وی کا یا سو جاتے ہیں اور مغرب کی نماز ادا نہیں کرتے تو ایسا نہیں کرنا بچو آپ نے پورا دن روزہ رکھا ہے نا تو جس طرح روزہ فرض تھا اسے نماز بھی فرض ہے تو آپ کو نماز نہیں چھوڑنی آپ نماز پڑھیں اور پھر سو جائیں اچھا اس کا آسان طریقہ یہ ہے بچو کا روزہ کھولنے سے پہلے آپ فضو کر کے بیٹھ جائیں اور جیسے روزہ کھولے آپ روزہ کھول کے آرام سے اپنی نماز ادا کریں پھر آپ بے شک سو جائیں جو بھی آپ نے کرنا وہ کریں